جی ہلو دوستو میں ہوں کامر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز چودری صاحب آپ پاکستان کے فورمر فورن سیکٹری رہ چکے ہیں امبیس صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی تینکیو امبیس صاحب آج پاکستان کے فورن آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے چائنہ بلوک کو جوائن نہیں کیا نوملی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کھل کھلا کے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو اور جس طرح فارکزامپل انہوں نے کہا کہ یہ جو گلوبل پار رائیولری ہے جس میں امریکہ اور چائنہ جو ہیں تو ہم چائنہ بلوک کا حصہ نہیں ہیں اور ہماری یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ ہم بلوک پالیٹکس میں یقین نہیں کرتے لیکن امبیس صاحب اگر دیکھا جائے کہ فارکزامپل پچھلے پچاس سال میں پاکستان نے ملٹری ہارڈویر سارا چائنہ سے لیا پچھلے پچاس سال میں فائنینچل ہم نے اسسسٹنس مچ اوپ ڈی فائنینچل اسسسٹنس ون وی اور ڈی ایڈر ویس سے لی تو کیوں ایک بیلنس نظر آتا ہے پر ہمیں وہ لیدہ بات ہے کہ ویسٹ ہمیں ڈیفنس نہیں دیتا اور چائنہ میں اتنا پیسہ نہیں دیتا یہ دیا ہے تو ہر مد میں دیا ہے کیوں ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پاکستان کی اوپر پریشر ہے آپ کیونکہ فورن آفیس کو ہیڈ کرتے ہیں so you understand کہ کس طرح کی ڈسکشنز ہوتی رہی ہوں گی کتنا کو آپ سمجھتے ہیں پریشر ہے اور یہ جو بات کرنی پڑی یہ کیوں کرنی پڑی اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ we are already in chinese block so یہ جو جسٹیفیکیشنز دی جاری ہیں how do you take this what is your take on that sir میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو statement آئی ہے یہ درست ہے یہ کسی کے سوال کے جواب میں ہوگی کیونکہ اکثر یہ speculate کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان چین کا کیا 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 کیمپ کا حصہ بن گیا ہے کیا وہ وقت آ جائے گا جب پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے امریکہ کی کیمپ میں جانا ہے یا چین کی کیمپ میں جانا ہے یہ ساری بحث کا ممبا ہے امریکہ اور چین کا جو مسابقہ ہے یا جو یویس چائنہ کمپیٹیشن ہے اس کمپیٹیشن میں سے یہ سوال پھوٹ رہے ہیں کہ کیا ایسے ممالک جو ہیں کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمپیٹیشن ultimately will morph into a cold war یعنی پرانی یہ سر جنگ بن جائے گا تو اس وقت دنیا کیمپس میں بٹ جائے گی اور جب دنیا کیمپس میں بٹ جائے گی تو پھر بہت سارے ملکوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور چونکہ پاکستان تو بالکل چین کا ہمسایہ ہے چین کے ساتھ پرانے تعلق آتے تو پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا تو یہ اس پہنس کا منبع ہے پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود امریکہ اور چین نے ہائیسٹ لیبل پہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی کنفرنٹیشن کی طرف سر جنگ کی طرف نہیں جائے بچھلے ساتھ جب جی ٹونٹی کی سمیٹ ہوئی تھی بالی میں انڈونیشیا میں تو اس وقت پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے چینلز کممینکیشن کے کھلے رکھیں گے اور ہم آپس میں رابطے کرتے رہیں گے اور آپ نے دیکھا کہ فیروری میں جب چائنیز بیلون وز ڈاؤن تھوڑی چینشن اٹھی تھی اس کے بعد انہوں نے آپس میں رابطے رکھے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے امریکہ کو کہ چین کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ انٹرڈیپنڈنس ہے کہ اگر مکمل طور پر کیمپس بنانے شروع کر دیئے تو مشکل ہوگی اور آپ کو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اب امریکہ نے ڈی کپلنگ کی بات نہیں کرتے اب وہ ڈی رسکنگ کی بات کرتے ہیں کہ چین کی ڈومیننس سے جو ہماری ایکانومی کو رسک آ رہا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کور کریں کیا ہے وہ رسک عمومن یہ ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ ان کا اپنا جو منفیکچرنگ بیس ہے جو ان کو ہائی ٹیک ایڈوانٹیج تھا سیمیکنڈکٹر پروڈکشن تھی وہ سب ہالو آؤٹ ہوا ہوئے اور ہم چائنہ کی سپلائی چینز پر تو وہ اپنے انڈیپنڈنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹریس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو اسٹ ایشیا میں بہت سارے ہیں تو اس وجہ سے اب امریکہ اور چین دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ مکمل طور پر کیمپس بنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی جنگ سی شروع کر دینے سے دونوں کو نقصان ہوگا یہ وہ سر جنگ نہیں ہے جو امریکہ اور سوویٹ یونین کے درمیان تھی یہ بڑے ہی مختلف دنیا ہے جس کے اندر جو مفادات ہیں وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اوور لیپنگ انٹریس اوور لیپ کرتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر مفادات جو ہیں تو اگر امریکہ اور چین اس طرف نہیں جا رہے کیمپس بنانے کی طرف تو پھر پاکستان کو کیسے آپ کو کوئی دیکھے گا کہ یہ اس کیمپ میں یا اس کیمپ میں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا جھکاؤ چین کی طرف زیادہ ہے یا امریکہ کی طرف جھکاؤ ہو جا رہا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن چین کی طرف اس لیے ہمارا جھکاؤ رہا ہے کیونکہ چین نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دوستانہ رکھا ہے اور بڑے مشکل وقت میں جب پاکستان میں دہشتگردی عروج پر تھی چین بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں لے جا رہا ہے لیکن جب آپ امریکہ کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ تو ہماری بڑی پرانی بڑی دیرینہ وابستگی ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کئی مواقعے پر کام کیا ہے کہیں ان کو فائدہ ہوا کہیں ہمیں نقصان ہوا لیکن چلتے رہے ہیں آج بھی بہت سارے شعبے ہیں بہت سارے شعبے ایک شعبہ نہیں بہت سارے شعبے ہیں جس میں امریکہ اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں ہمیں اس ریلیشنشپ کا فائدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں میں یقین رکھتا ہوں میں نے ڈان میں بھی اس میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں کہ یہ پاکستان کو کسی کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی دنیا یہ توقع کر رہی ہے کہ آپ کیمپس میں جائیں ہمیں دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات اپنے استوار رکھنے ہیں اپنے اقتصادی مفادات کی بنیاد پر اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ چین کی طرف سے بھی ہمیں یہی پیغام بار بار آتا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی آپ تعلقات اچھے رکھیں کیونکہ چین کا یہ خیال ہے کہ جتنی آپ پیسفل انوائرمنٹ ہوگی اتنی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے یہ ان کا اپنا تجربہ ہے انہوں نے پیسفل رائز کیا ہے تو دیکن سی کہ جتنا پیسفل ہوگا چین کو اس بات پر اتراز نہیں ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اچھا امریکہ کو بھی زیادہ اتراز سوائے تھا سی پیک پر ان کو اتراز تھا کیونکہ ان کا خیال ہے ان کا اپنا بھیو ہے کہ سی پیک کے ذریعے چین کو انڈیا نوشن تک ایکسس مل جائے گی پاکستان کے راستے تو وہ اپنا ایک کردہ لیکن انہوں نے وہ ہمارے ساتھ باتچیت بھی رکھتے ہیں روابط بھی رکھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوپر یہ موقع آیا ہے کہ وہ یہ چوز کرے کہ کس کیمپ میں جانا ہے نہ ہی پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی مشکل آنگ پڑی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے میرے خیال میں اس کی نازورت ہے اور اگر آپ اردگرد کے ملکوں کو بھی دیکھیں آپ سعودی ارابیہ کو دیکھ لیں انہوں نے بھی چین کے ساتھ راستے کھولے ہیں علاقہ امریکہ کے ساتھ بہت گہری دوستی ہے ان کی UAE کا یہی آلہ ہے اسرائیل کا یہی آلہ ہے چین ہندوستان بھی یہی کام کر رہا ہے بنگلہ دیش کا بھی آج اکانومیسٹ میں میں مضمون پڑھ رہا تھا بنگلہ دیش کے اوپر تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ بھی ہم اپنے روابط رکھیں کہ اگر ایڈو پیسفک سٹیٹیجی میں جانا بھی پڑے تو بھی ہم اس کا چین کے ساتھ رکھیں تو یہ سارے ملک کر رہے ہیں تو پاکستان بھی کوئی کر رہا ہے اور یہ بلکل دروس سیمت ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے بہت ساتھ اب ایک اور اس کا جسے کہتے ہیں سپلیمنٹری کویسٹن ہے کہ پچھلے اکثر یہ میں کرتا ہوں اور میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے پچھلے پچاس سال میں دنیا نے میں افغانستان کے لینڈ سے دیکھا اور ابھی دنیا میں چائنیز لینڈ سے دیکھ رہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم تسلیہ دیتے رہیں گے بتاتے رہیں گے اچھا ہماری ایک سپورٹس یورپ اینڈ یو ایس میں ہیں ہماری امپورٹ چائنہ سے ہیں لیکن یہ جو ہم تسلیہ دے رہے ہیں مسلسل اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور یہ جو دنیا کا ویو ہے ہمارے بارے میں کیا یہ چینج ہو سکتا ہے یا اس کو ہم یہ ایسے ہی رہے گا کہ ہمیں پہلے افغانستان کے لینڈ سے دیکھا اور ابھی انسللن سے دیکھا اور اس میں ایک اور بھی پھر آتا ہے سوال کہ ہماری اپنی ذاتی ایڈینٹی کیا ہے کہ ان کے ویو سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے جی دیکھیں چین ایک بڑی قوت ہے امریکہ ایک سپر پار ہے وہ اپنے مفادات کے لیے تمام ملکوں سے تعین کرتے ہیں کہ کس حوالے سے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو کسی نہ کسی لینڈ سے دیکھا ہے کبھی ٹیررزم کے لینڈ سے کبھی چین کے لینڈ سے کبھی ہندوستان کے لینڈ سے کبھی نیوکلئر کیپابیلٹی کے لینڈ سے کبھی تو وہ افغانستان کے لینڈ سے تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سپر پار کے اپنے مفادات ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھا ہے پاکستان کو جو وضاحتیں دینی پڑھ رہی ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے ایک ہی وجہ ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے داخلی سیاسی اور اقتصادی حالات اتنے مخدوش ہو گئے ہیں کہ دنیا کو اس کی فکر پڑ گئے ہیں اس لیے وہ آپ سے وضاحتیں طلب کر رہے ہیں اور آپ بھی وضاحتیں دے رہے ہیں بسال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے ہم وضاحتیں دے رہے ہیں بھئی افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے چالیس سال کی خانہ جنگی نے وہاں پہ بربادی کا جو منظر پیش کیا ہے اب پاکستان چونکہ ایک فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا افغانستان کے والے تھا ہمارا ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا سلسلہ سارا ان کی طرف سے ہماری طرف ہماری بندرگاہوں کی طرف ہمیشہ سے وہ تجارت کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ زبان کے رابطے ہیں ان کے ساتھ کلچر کے سکافت کے رابطے ہیں اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ ہی لوگ چاہیں گے یہ جاننا کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے اب افغانستان ایک بار پھر دہشتگردی کی آماجگاہ بن رہا ہے ان دی سینس کے وہ خود حکومت تو نہیں کر رہی ہے لیکن وہاں پہ ایسی دہشتگرد تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں تو لوگوں کو فکر ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کو یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت ہونا چاہیے میں نے شروع سے ہمیشہ سے یہ کہا کہ پاکستان کو افغانستان کو ایک آزاد ممرکت کے طور پر دیکھنا چاہیے جس کے اپنے تمام مسائلوں کوئی حکومت افغانستان کی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کہہ سکے کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی ہے کیونکہ یہ ان کی اپنے عوام نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ ایک دوستانہ حکومت وہاں پہ قائم ہو اگر آپ ان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ٹریٹ کر کے ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور باہمی مفادات کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کر کے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے امکانات موجود ہیں اور دنیا چاہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس طرف چانا بھی شروع کر دیا اگر آپ گوھر کریں تو ابھی اپروچ یہی ہے کہ سارے ریجنل کنٹریز ہیں ریجنل پرابلم بن گئے تو ریجنل کنٹریز جس کا حل ڈھونڈے تو یہ بہت سارے ریجنل فورم بن گئے ہیں خطے کے جو جا کے افغانستان کے متعلق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تین چار چیزوں پہ بڑے معاملات پہ بڑے اس وقت گہری سوچ سب طرف سے جاری ہے کہ کس طرح افغانستان میں جنگلوسی حکومت بنے خواتین کے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو حقوق ہے اس پہ بات کیسے کی جائے دہشتگردی کے متعلق کیسے تو کسی نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو ریکنگنائز نہیں کیا ہے تو سارے پاکستان کا ان سب چیزوں میں کردار ہے لیکن ہماری اپنی آواز کمزور اس لیے ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنے داخلی حالات جو ہیں وہ عدم استحقام کا شکار ہو گئے اگر پاکستان میں کوئی استحقام آ جاتا ہے اور کوئی جلد یا بدیر کوئی الیکشنز ہوتے ہیں ایک سٹیبل حکومت آتی ہے پانچ سال کے لیے تو ان کے لیے موقع ہوگا کہ پاکستان ایک دیرپا پالیسی بنائے تمام ہمسائیوں کے لیے افغانستان کے لیے نہیں صرف چین کے لیے نہیں صرف ہندوستان کے لیے بھی ایران کے لیے بھی پاکستان تو اس وقت ایک ایسے اچھا خطے میں بیٹھا ہے جہاں چاروں طرف اس کے لیے اپرچونٹیز اور مواقع ہیں اگر ہم اس کو اس نظریہ اور ذاویہ سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حالات جیسے پاکستان کے اپنے بہتر ہوں گے تو ہمیں کوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ دنیا پہلے یہ توقع کر رہی ہے کہ پاکستان اس میں ایک اچھا خردار ادا کرے پاکستان کر سکتا ہے ان تمام صورت کے حال میں ہمارے اندر یہ ہمارا محلے وقوع ہے اور جو ہماری اہمیت ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اور صرف ایک کام کر لیں کہ اپنے داخلی سیاسی حالات بہتر کر لیں تاکہ آپ کے اپنے اقتصادی حالات بھی بہتر ہو سکے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو لینزز ہیں آپ دیکھیں گے وہ براؤڈ ہوتے جائیں گے بڑے ہوتے جائیں گے اور دنیا آپ کے ساتھ تمام معاملات میں ڈیل کرنا چاہیے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے اچھا بے صرف یہ بتائیے گا کہ لیسے لی ایک میمو بھی آیا ہنہ ربانی خر صحبہ انٹرنل میمو تھا جس کو واشنگٹن پوس نے کہیں اسے پبلش کر دی اور کہا جی کہ پاکستان کی ہنہ ربانی خر صحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں چوز کرنا پڑے گا آپ نے تھوڑا عرصہ پہلے یہ کہا کہ کوئی سائٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں چائنیز کہہ رہے ہیں یا باقی کہہ رہے ہیں سو آپ کا کیا خیال ہے کیا انہ ربانی خر صحبہ نے یہ ان کی پرسنل اسیسمنٹ ہو سکتی ہے فیڈبیک فرم دی منسٹری ہو سکتا ہے پریشر فرم دی یو ایس ہو سکتا ہے کیا ایسی لوجک ہے کہ جو ہمارا فورن آفیس یہ سوچ رہا ہوگا یا ہمارے فورن آفیس میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں چائنیز سائیڈ پہ ہی جانا ہے اور ویس جو ہے وہ فر ایکزامپل کیا ایف ای ٹی ایف ہے آئی ایم ایف صرف ایکزامپل جس طرح میں کرزہ وہ نہیں سینکشن ہو رہا تو پاکستان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑی جیسے ایف ای ٹی ایف والی چیزیں بڑی پرانی ہمارے اوپر تھی لیکن وہ پریشر ڈالا گیا سو آئی ایم ایف ابھی فیبری میں ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے بلکہ یہ جو ترم ہے جون میں ویسے ہی اس پروگرام نے جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے سو کیوں ہی نا ربانی کھر صاحبہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں چائنہ کی طرف جانا پڑے گا یہاں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو پچھلے کچھ عرصے سالوں سے ایک گلوبل جو فائنینچل انسٹیوشن آئی ہے میں ورڈ بینک یہ وغیرہ جو ہیں ان پر ہماری بڑی نظر رہی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو مائک پومپیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آئی ہے میں اسے پیسہ لے کے چین کو نہیں دین رہیں گے اور ابھی بھی یہ پیسہ ڈیلیڈ ہو رہا ہے سو آپ کی نظر میں کیا فیکٹر ہیں کیا وہ واقعی کنکریٹ فیکٹر ہیں یا کہ جو پرسیپشن ان حالات بدل رہے ہیں تو اس حساب سے شی مائٹ ہافت سار اس ایڈیپلومیٹ یو ہافت دیر سو میں نے کہا سوچا آپ سے پوچھتا جی میں نے بھی وہ پڑا تھا جی واشنگٹن پوسٹ کا مضمون اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ہنیر بانی سار کا ایک خر صاحبہ جو اس وقت منسٹر او سٹیٹ ان کا یہ نکتہ نظر ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی کی جو فوران آفیس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی کیمپ پولیٹکس کا حصہ نہیں ہیں وہ خود ہی بتا دیتے ہیں اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ جی پاکستان نے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بالکل برابری کے رکھنے یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا آپ کو دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات تو رکھنے پڑیں گے لیکن جھکاؤ ہمیشہ اس جگہ ہوگا جہاں سے ہمیں زیادہ امید ملے گی جہاں پر زیادہ مفادات کی کا اشتراک ہوگا کومنیلٹی آف انٹریس آئے گا تو چین کے ساتھ اس وقت بڑی پاکستان کو امیدیں ہیں چین کے ساتھ پاکستان کا خیال ہے کہ جیسے ہی ہمارے ہاں سیاسی استحقام آ جائے گا تو چین کی جو سی پیک میں تھوڑی دلچسپی تھوڑی کم ہو گئی تھی نظر آ رہی تھی کوئی انویسٹمنٹ جو 46 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ شروع کی تھی لیکن وہ 21 پہ رک گئی حالانکہ ڈاٹڈ لائن 61 اور اس کے بعد 91 تک چلی گئی تھی ڈاٹڈ لائن تو وہ دوبارہ آدھ کر آ سکتی ہے چین کے اندر یہ اکنومک مسل ہے چین کے اندر پولٹیکل ویل بھی ہے اور اگر پاکستان کے حالات درست ہو جاتے ہیں تو چین یقیناً بڑے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور چین اچھا کرتا ہے وہ ڈول آؤٹس نہیں دیتا وہ صرف اس طرح پیسے بانٹتا نہیں ہے کہ آپ اپنی بالٹی جس میں کوئی پیندہ نہیں اس پہ پھینکتے جائے اور میرے خیال میں یہ دوسر طریق ہے وہ بزنس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بزنس کریں اس کے ذریعے آپ بھی کمائیں ہمارا کرز بھی واپس کریں تو میرے خیال میں یہ ہونے کی بڑی امید ہے اس وجہ سے پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت آگے بڑھانا چاہیے اور یہ میرے خیال میں جیسے ہی کوئی سٹیبل گرنمنٹ آئے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ حکومت کے اوپر کوئی میں کومنٹ دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنا ٹرم پورا کر جائے گی اس فال میں پانچ سال پورے ہو جائیں گی اس پارلیمنٹ کے سو ایک نئی پارلیمنٹ تو آنی ہی آنی ہے بہرحال جیسے ہی وہ آئے گی وہ سٹیبل گرنمنٹ ہوگی چائنہ مجھے خواہش بھی ہوگی یہ میرا تجزیہ سے زیادہ میری خواہش ہے لیکن اس کا اگین مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر چین کی طرف زیادہ جھکاؤ کرتے ہیں تو ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے طرف سے جھکاؤ ہٹ جائے گا نہیں یہ زیرو سم نہیں ہے یہ ہی میں آپ کو بتانی کوشی کر رہا ہوں کہ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ یہ زیرو سم نہیں ہوتا یہ پاکستان کو اپنے مفادات کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کے طرف ہمارا بے تہاشا جھکاؤ ہو جائے اور چین کی طرف کم ہو جائے تب ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین کی طرف بہت زیادہ ہو جائے اور امریکہ کی طرف کم ہو جائے اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ اس میموں میں کیا تھا اور کیا لکھا گیا تھا لیکن میرا میری اپنی ازادہ نہ رائے تو یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو چین کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے یہ بہت ہی قیمتی اور اساسہ ہے ہمارا اور ہمیں اس طرف پوری توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں اور اور جورپ کے ساتھ ان سے تعلقات کو ہم کمیل ہیں بلکس ایک ہے ایک آخری سوال کروں گا آپ سے اور یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن جو چائنیز کو مسئلے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی سے ہیں چائنہ کے امبیسیڈر بھی فل امبیسیڈر بھی پاکستان میں نہیں ہے اور وہ کافی عرصے سے نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بلوچستان میں ان پر اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد وہ نہیں آئے کبھی یہاں بیچ میں تھوڑا عرصہ آئے ہیں پھر چلے گئے ابھی بھی میرے حالی جو ڈی ایچ ایم ہیں وہ ہی کر رہے ہیں یہ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تعلقات کو اس طرح امبیسیڈر کا نہ ہونا اٹسیلف is an issue اور دوسرا یہ جو سیکیورٹی کا ہے کہ خود پاکستان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کراچی میں خود بزنس بند کی ہیں بلوچستان میں وہ چیزیں نہیں ہو سکیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے چائنیز انوائیڈ ہیں کہ ہم اپنی کمیٹمنٹس پوری نہیں کر پا رہے سیکیورٹی ان کو نہیں دے پا رہے ان کے لیبر کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں so do you think کہ اس کو بھی آپ political stability سے دیکھتے ہیں یا largely کیونکہ اس کے اوپر تو ہماری فوج بھی ان کو سیکیورٹی دے رہی تھی اور بہت کچھ ہے so what do you make of this یہ جو چائنیز اس چیز سے انوائیڈ ہیں اور یہ میڈیا پہ اکثر ہم سوالے سے سنتے بھی ہیں اچھے بھی سب اگر کوئی بھی سرمایہ کار کئی سرمایہ کاری کرے اور کوئی سنت لگائے اور اس سنت پہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ وہ سرمایہ کار کتنی حد تک اور کتنی دے تک وہاں رہ سکتے ہیں یہ چینیوں کی تو ہمت ہے کہ وہ ابھی بھی بہت سارے پروجیکٹس باوجود اس کے کہ بہت سارے مسائل ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ موجود ہیں انہوں نے مکمل طور پر انخلال نہیں کیا لیکن ان کی دلچسپی پاکستان کے داخلی عدم استحقام کی وجہ سے اور سیکیورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً کم ہوئی ہمیں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی اگر ہم اپنی پالیسیوں کا تسلسل رکھیں ہم اپنے سیکیورٹی کے حالات بہتر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چینی انویسٹر بھی آئے گا اور اس کا اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہوں کہ آپ کا اپنا دومیسٹک انویسٹر انویسٹ کریں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان کا دومیسٹک انویسٹر انویسٹ کرنے لگ جائے گا تو بیرونی انویسٹر بشمور چائنہ کے وہ ضرور آئیں گے بہت ساری خبر ہے کہ دبائی میں بہت سارے پاکستانیوں کا کئی بلین ڈالرز کے پیسے پڑے ہوئے ہمیں اس ماملے میں سیریسری سوچنا ہوگا چینیوں کو یہاں پہ جو سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ان کے یہ خدشات دور کرنے ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں جی کسی بھی کو اگر ترکی انویسٹ کرنا چاہتا ہے کسی چیز میں ملیشیا کرنا چاہتا ہے امریکہ کرنا چاہتا ہے کوئی ملٹی نیشنل کرنا چاہتی ہے یونی لیور ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو ان سب کو سیکیورٹی چاہیے پر سیکیورٹی کیسے آئے گی سیکیورٹی دو چیزوں سے آتی ہے ایک تو لائنڈ آرڈر بیٹھتا ہے اور دوسرا پالیسی جو آپ کی ایکنومک پالیسیز ہیں اس میں تسلسل ہو اس میں کنٹنگوٹی ہو میرا یہ خیال ہے کہ چینیوں کے بلکل اس وقت ان کو تحافظات ہیں پاکستان کے سیاسی صورتحال پر پاکستان کی معاشی صورتحال پر لیکن وہ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ابھی بھی روابط رکھے ہوئے ہیں اپنا فوٹ ہولڈ بھی موجود ہے صرف تیزی نہیں ہے ان پروجیکٹس میں تیزی آئے گی جیسے ہی آپ کے عدم استعاقام حتم ہوگا آپ کے ہاں ایک سٹیبل حکومت آئے گی اور آپ ان معاملات پر گھوڑ کر سکیں گے تو میں آپ کی اس بات سے اس مشاہدے سے تطور کرتا ہوں کہ چینیوں کی دلچسپی میں تھوڑی کم ہی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں لیک آف ریپیٹرییشن آف پروفیٹس ہیں آفٹر آن کے کمپنیون میں جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ہے انویسٹ کیا ہوا وہ پیسے لے جانا چاہتے ہیں واپس تو یہ سارے مسائل ہیں لیکن ان کو پاکستان کو کسی صورت میں بھی ابینڈن نہیں کرنا چاہیں گے وہ ان کا پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان کے اس ساتھ ان کے سٹریٹیجک تعلقات ہیں اور پاکستان کے بھی امریک چین کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل اس کا روشن ہے لیکن ہمیں اس کے لئے بہنت اور کام کرنا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مستقبل روشن ہے اور کام کرنے کی ضرورت اور کوئی ضرورت نہیں سائٹس لینے کی جس طرح کہ آپ نے کہا thank you very much ambassador عزاز بہت شکریہ جس طرح بہت شکریہ گروہ